بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے طور میں ایک عمل وہ آپ سے چھوٹ رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کئی ساری کتابیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ان میں اس کا تذکرہ بھی نہیں ملتا ہے اور میں نے کئی طالب علموں سے پوچھا بھی ہے اور اس کے علاوہ کئی جاننے والوں سے نماز وغیرہ کی پابندی کرنے والے مسئلہ مسائل جاننے والے ان سے بھی میں نے پوچھا وہ کہنے لگے کہ حضرت اس کا تو علم ہم میں نہیں تھا ہم جانتے نہیں تھے اسی لیے یہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک میں یہ مسئلہ یہ ایک مستحب عمل وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ نصائی شریف میں صفحہ نمبر 253 پہ ایک روایت موجود ہے اسی طرح مسننف ابن ابی شہبہ میں جل نمبر 10 صفحہ نمبر 387 پہ یہ روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ فتاوہ دار العلوم میں مسائل تراویح میں بھی جو قاری رفت صاحب کی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اسی لیے یہ مت سمجھئے کہ میں اپنی طرف سے بیان کرتا ہوں نہیں میں کتابوں سے ہی بتا رہا ہوں آپ کو وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا وہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ سے نہیں چھوٹے یہ عمل آپ ضرور کریں ہاں اس کا کرنا واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے لیکن علماء نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے اسی لیے مستحب کو بھی چھوٹا مت سمجھئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے کیا تھا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے کیا ہے وہ دعا یہ ہے سبحان الملک القدوس کتنا چھوٹے جملے ہیں سوچئے سبحان الملک القدوس بس یہ چھوٹے سی جملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ پڑھا کرتے تھے اسی لیے آپ سے یہ امید کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جب بھی وطر کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ مختصر دعا تین مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں ہوتا یہ ہے کہ آج وطر کی نماز پڑھتے ہیں فوراں سب بھاگنے لگتے ہیں کیوں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے مستحب ہے پڑھنا مستحب کا درجہ میں سمجھتے ہیں وضو جب آپ کرتے ہیں نا گردن میں جو مسا کرتے ہیں گردن میں مسا کرنا کیا ہے سنت ہے واجب ہے مستحب ہے لیکن آپ اس گردن کے مسے کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں مستحب ہونے کے باوجود اسی لیے جب وہاں پر آپ مستحب کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر بھی اسی طرح مستحب کی اہمیت کو سمجھ لیجئے مستحب ہے علماء نے لکھا ہے اسی لیے آپ اس دعا کو ضرور سے ضرور پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور ضروری بات یہ ہے کہ اس بات کو اپنے دوستوں تک اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی عمل کرسکیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق قطع فرمائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں